السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم کلاس ٹینت کی ماتھیمیٹکس میں چیپٹر ون کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹری کا کوسٹن نائن کر رہے ہیں اور کوسٹن نائن ہے ایکس مائنس اوبر ایکس پلس اے مائنس ایکس پلس اے مائنس اے ایکس مائنس اے ایکول سو سیون اوبر ٹویلو سیم جو ایکوزن کو سالو کرنے کے میتھڈز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی میتھڈ ہم اڈاپٹ کر کے اسے سالو کر سکتے ہیں یہاں پر ہم جو سیم میتھڈ کوسٹن ایٹ اور سیمن میں یوز کیا تھا تو وہی یوز کرتے ہیں سو لیٹ ایکس مائنس اے اوبر ایکس پلس اے اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا لیٹ ہو گیا وائی کی ایکول سو اسے ہم ون کا نام دے دیتے ہیں سو دیٹ جو ہم نے لیٹ کیا وہ ہم اس میں پوٹ کر سکیں سو ون بکمز ایکس ماہیس اے اوبر ایکس پلس اے کی جگہ پر ی پک کر دیا پھر یہ ایکسپلس اے اوبر مائنس اے ہاں اس پر ہم ون عور واے پک کر سکتے ہیں لیکوز یہ اولت ہے اور سیون آور ٹویلو ایز گیش ہاہ جائے گا سو اب ہم ایسے سمپلی فائی کرنا ہے اور سمپٹلی فائی کرنے کے لیے ہم اسے ٹویلو وائسے تھواؤٹ ملٹیپلا کر سکتے ہیں دونوں سائڈوں پر سو ملٹیپلائی بوٹھ سائیڈز with 12Y سو ہر ٹرم کو 12Y سے ملٹیپلائی کرنے پر دیکھیں کیا آتا ہے 12Y into Y minus 1 over Y firstly left side پر ملٹیپلائی کیا then equals 2 کے دوسری سائیڈ پر 12Y سے بھی ملٹیپلائی کر دیں سو یہاں 12Y Y سے ملٹیپلائی ہو کر 12Y square آ جائے گا یہاں Y Y سے کینسل ہوگا اور 12 into 1 that is minus 12 یہاں 12 12 سے کینسل ہو جائے گا اور باقی 7Y بچ جائے گا سو سب ترتیب سے لکھ لیتے ہیں 12Y square 7Y کو یہاں لاتے ہیں minus ہو جائے گا اور minus 12 as it is equals to 0 اب یہ ایک quadratic vision variable Y میں بن چکی ہے اور اسے ہم solve کر لیتے ہیں by using the method of factorization so by factorization factorization میں ہم first والے کو last سے ملٹیپلائی کریں گے 12 کو 12 سے minus 144Y square آئے گا اس کے دو ایسے پیرز بنائیں گے جو plus minus کریں تو ہمارے پر minus 7Y آئے اور جب ہم اسے ملٹیپلائی کریں تو وہ سیم minus 144Y square آئے so minus 9Y minus 16Y اب یہ minus 9Y نہیں ہوگا because یہ plus 9Y ہوگا کیونکہ ہمیں minus 7Y چاہیے یہاں پر تو یہ plus 9Y اور یہ minus 16Y جب انہیں plus کریں گے تو that will become minus 7Y so یہ minus 7Y کی جگہ پر دونوں پیرز plus 9Y اور minus 16Y replace کر دیں minus 12 as it is equals to 0 یہاں سے اب common آ جائے گا 3Y تو یہاں پر 4Y بچ جائے گا اور plus 3 یہاں سے minus 4 common آ جائے گا اور 4Y یہ minus plus میں بدل جائے گا کیونکہ باہر minus ہے اور 3 equals to 0 4Y plus 3 same pair ہیں یہ ایک pair لکھ لیتے ہیں اور دوسرا 3Y minus 4 equals to 0 اب یہاں سے ہم 4Y plus 3 کو 0 کی equal لیتے ہیں اور 3Y minus 4 کو بھی equal لے لیتے ہیں 0 کے so that یہاں سے ہم Y کی values نکال لیں گے 4Y and Y equals to minus 3 by 4 4Y ملٹی پرائی میں تھا یا divide ہو جائے گا similarly 3Y equals to یا 4Y جا کر positive ہو جائے گا اور Y equals to 4 over 3 سو اب ہمارے پاس Y کی values آ چکی ہیں بہت ہمیں X کی values چاہیے ہیں کیونکہ ہم X کے لیے solve کر رہے ہیں یہ تو ہماری substitution تھی سو ہم Y کی دونوں values جو let کی تھی X minus A over X plus A equals to Y اس میں put کر دیں گے سو put Y equals to minus 3 by 4 اور 4 by 3 in X minus A over X plus A equals to Y so X minus A over X plus A Y کی جگہ پر first value minus 3 by 4 اب A وہاں جا کر positive ہو جائے گا اب یہ 4X plus 3 X 7X equals to minus 3 plus 4 A that is only A اور یہاں سے X کی value جو ہے وہ A over 7 آ جائے گی سو similarly 4 4 by 3 کو بھی put کر دیں X minus A over X plus A that equals to دوسری value ہے 4 by 3 similarly cross multiply کر دیں X minus A کو 3 سے multiply کیا 3 X minus 3 A equals to 4 کو X plus A سے multiply کیا 4 X plus 4 A similarly shift out کریں X والی terms ایک سائیڈ پر اور constant دوسری سائیڈ پر so that means کہ ہمارے پاس X کی جو value آ جائے گی آپ اسے کر سکتے ہیں بھر میں پاس جگہ نہیں ہے تو میں ایسے ہی solve کر آپ کو value لکھ کر دے دیتا ہوں that is minus 7 A so ہمارے پاس X کی دو values ہیں X کی value minus 7 A ہے اور X کی value A by 7 ہے اور یہ solution set کا حصہ ہے next question 10 x x to par 4 minus 2 x cube minus 2 x plus 2 x 1 equals to 0 so یہاں بھی ہم نے وہی methods use کرنے ہیں بھٹ تھوڑی سی جو difference ہوگا وہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ یہاں ہم division کریں گے throughout her term کو divide کر دیں with x square why we are doing so ہم ایسا کیوں کہ رہے ہیں because ہمیں x کی power 4 solve کرنا difficult ہوگا rather than x square سے so let's see ہم ہر term کو x square سے divide کر دیتے ہیں minus 2x square over x square plus 2x over x square plus 1 over x square equals to 0 over x square so یہاں پر دیکھیں جو x raise to power 4 ہے x square سے cut جائے گی یعنی 2 powers رہ جائیں گی x square بچ گیا یہاں 1 power بچ جائے گی minus 2x یہ totally cut جائیں گے یعنی minus 2 بچ جائے گا یہاں آپ نیچے ایک power کم ہوگی تو 2 over x یہاں پر 1 plus 1 over x square as it is 0 کو جس سے مرضی divide کریں that will be 0 so اب x square واری terms ایک side پہ کر لیتے ہیں اور x واری ایک side پر constant ایک side پر so minus 2x plus 2 over x اور minus 2 constant equals to 0 so let کر لیں کہ جو ہمارے پاس x minus 1 over x یہ کیسے آتا یہاں آپ x واری terms سے 2 کو common لے لیں تو ہمارے پاس x minus 1 over x آ جائے گا اور اسے y equal رکھ لیں تو اس کا اب square لے لیتے ہیں دونوں سائیڈوں پر so y کا square لیں گے تو x minus 1 over x square equal to y square اب square open کر لیں a plus b whole square x square plus 1 over x square minus 2 x اور 1 over x cancel out ہو جائیں گے x اور x cancel ہو کر 2 minus 2 ہی بچ جائے گا y square equal to x square plus 1 over x square equal to y square رہے گا اور 2 negative تھا وہاں جا کر positive ہو جائے گا x square plus 1 over x square پر y square plus 2 کو put کر سکے in 1 جسے 1 کا نام دے چکے ہیں so 1 equation کیا بن جائے x square plus 1 over x square کی جگہ پر y square plus 2 put کر دیں اور میں نے already بتایا تھا کہ ہم نے minus 2 common لیا ہے تو minus 2 جب ہم نمی common لیا تو x minus 1 over x بچ تا ہے اور اس کی جگہ پر بن گئی ہے y square minus 2 y equals to 0 so یہاں سے y کو common لے y minus 2 equals to 0 y کی ایک value 0 ہے اور y کی دوسری value y minus 2 equals to 0 یہاں سے y equal آ جائے گا 2 کے سو ہم نے y کی دو values نکال لی ہیں 0 and 2 بچ ہم تو variable x میں کیا تھا x minus 1 over x equals to y so وہاں put کر دیں گے so first value put x minus 1 over x equals to 0 so ہم simplify کرنے کے لیے ہر term کو x سے multiply کر دیں گے کیونکہ denominator میں x ہے so x سے multiply کرتے ہیں throughout because x اس کا lcm اور lcm سے throughout multiply کریں x سے multiply ہو کر x here x cancel ہو جائے minus 1 or equals to x 0 سے multiply ہو گا تو 0 ہی آئے گا so x square 1 کو وہاں transfer کر دیا positive ہو گیا اور دونوں سائیڈوں پر اب scale root لے لیں so that scale root سے cancel ہو جائے اور x value plus minus 1 آ جائے کی ہمارے پاس so اسی طرح ہمیں دوسری value بھی نکال لینی ہے جو ہم نے y کی دوسری value لی ہے 2 اسے put کر دیں x minus 1 over x so x minus 1 over x equals to 2 so similar way سے ہم x کو multiply کر رہے x minus 1 equals to 2 x so اس سے آگے آپ خود try کریں اور